سروں کی بھیڑ لگی ہو یہ کیا ضروری ہے اگر ہو ذات کا عرفان ایک آدمی ہے بہت کیا کہنا ہے وہاں وہاں حضرات دیکھئے کیا کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مجمع ہو تب بھی ذکر نبی ہونا ہے مجمع نہ ہو تب بھی ذکر نبی ہونا ہے بے شک مولانا انیس الرحمن صاحب خاصمی صاحب نے جہاں سے بات ختم کی وہی سے اپنی بات شروع کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے بتایا کہ نبی نے جھگڑا نہیں کیا نبی نے حضرت علی کے لیے کیا بولا کہا کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے چار مصرے پیش کر رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کے اپنے سفر کا اور آگے بڑھاؤں گا اپنے سفر کو سمات کریں مجھ سے ملنا ہے جسے پہلے وہ ہے در سے ملے خاموش نہیں بیٹھنا ہے اب تو بس دو ہی شہر بچے ہیں مجھ سے ملنا ہے جسے پہلے وہ ہے در سے ملے قول احمد ہے نہ اب کوئی بہانہ ہوگا مجھ سے ملنا ہے جسے پہلے وہ ہے در سے ملے قول احمد ہے نہ اب کوئی بہانہ ہوگا کتن مجبور ہیں دنیا میں علی کے دشمن علم کے شہر میں درواز سے آنا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ علم کے شہر میں درواز سے آنا ہوگا میں اپنے بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں جو پیچھے بیٹھے ہوں ہیں میرے تمام بھائی جتنے لوگ بھی آگے آجائیے بھائی تاکہ کیمرے کی نگاہیں محفوظ کر لیں آپ لوگوں کو بنارس کی ازادار یہاں پر موجود ہیں میں چاہتا ہوں آپ لوگ تھوڑا سمٹ کر آگے آجائیں کرسیاں وہاں پر بھی ہیں کرسیاں یہاں پر بھی بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے مجھ کو دس سے پندرہ منٹ آپ کی خدمت کرنی ہے اس کے بعد رحمتیں تمام سماس فرمائیں علم کے شہر میں درواز سے آنا ہوگا ہم یہ چار مثلیں پیش کر رہا ہوں دعائیں چاہتا ہوں سنیے گا کرے گا ناز خدا کیوں نہ ذات احمد پر وہاں کرے گا ناز خدا کیوں نہ ذات احمد پر کرے گا ناز خدا کیوں نہ ذات احمد پر بگڑ گئے تھے جو سب کو بنا کے بھیج دیا بگڑ گئے تھے جو سب کو بنا کے بھیج دیا مخالفوں کی طرف سے جو بگڑ گئے تھے جو سب کو بنا کے بھیج دیا بگڑ گئے تھے جو سب کو بگڑ گئے تھے جو سب کو بنا کے بھیج دیا نبی نے ان کو بھی کلمہ پڑھا بگڑ گئے تھے جو سب کو بنا کے بھیج دیا اور ایک مطلعہ بہت بہت شکریہ مولا اللہ تہذیب الاسن صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ اتنی اچھی ساماتوں کے حوالے مجھ کو کیا ایک مطلع ایک شیر میں پیش کر رہا ہوں سامات فرمائے نات کے حوالے سے اور مجید نات کے حوالے سے بتا اور ایک خاص سامات فرمائے میرے اخیدے سے جس کا اخیدہ ملے وہ بولے سب کو زبردستی نہیں ہے دعائیں چاہتا ہوں سامات فرمائے ماتھے پا جب نبی کے پسینہ چمک اٹھا ماتھے پا جب نبی کے پسینہ چمک اٹھا وہ روشنی ہوئی کے مدینہ چمک اٹھا وہ روشنی ہوئی کے مدینہ چمک اٹھا اپنے چچا کی گود میں یوں تھا میرا نبی انگوشتری پیجے سے نگینہ چمک اٹھا سبحان اللہ انگوشتری پیجے سے نگینہ چمک اٹھا نہ رہے تکبیر نہ رہے تکبیر نہ رہے انشاءالت نہ رہے ہائی گری انگوشتری پیجے سے نگینہ چمک اٹھا ایک مطلع ایک شعر اور سامات فرمائے اس کے بعد ایک مطلع چند شعر اس کے بعد احمد تمام سامات کریں جو نبی نبوت کی آخری نشانی ہے یہ سناٹا کسی توفان کی آہٹ ہونا چاہیے کیا کہنا ہے جو نبی نبوت کی آخری نشانی ہے کون اس کا ہمسر ہے کون اس کا ثانی ہے جو نبی نبوت کی آخری نشانی ہے ایک پیغام پیش کر رہا ہوں سامات فرمائے کہہ رہے ہو خود جیسا کیوں رسول اکرم کو اے زمین والوں وہ نور آسمانی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نور آسمان دیکھیں شاعر کو جب تک داد نہ ملے دل نہیں بڑھتا مقرر تخریر کر کے چلا جا اس کو داد دیجئے کوئی دکت نہیں اس کو شاعر کو جب تک شعر کی داد نہ ملے دل نہیں بڑھتا بلکل صاف بات کہہ رہا ہوں ایک حضرات میں آپ کو ایک مطلع چندی شعر سامات فرمائے جو نبی نبوت کی آخری نشانی ہے کون مولانا انیف الرحمن صاحب جا رہے ہیں آپ حضرات سے میں کمیٹی والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کو جو نبی نبوت کی آخری نشانی ہے کون اس کا ہم سر ہے کون اس کا سانی ہے کہہ رہے ہو خود جیسا کیوں رسول اکرم کو اے زمین والوں وہ نور پھر میں انیف الرحمن صاحب کی بات سے بات ملاتا ہوں اپنی مرتضی سرے قیبائی آئے تو نبی بولے آج لوگ دیکھیں گے کس میں کتنا پانی ہے اے 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 جزا کرنا جزا کرنا جزا کرنا جزا کرنا کس میں کتنا پانی ہے آج لوگ دیکھیں گے کس میں کتنا پانی ہے ایک مطلع دو شیر اور ساماتھ فرمالیں ذکر محمد و آل محمد جزا کرنا جو ذکر مصطفیٰ پہ چہرہ بنا رہے ہیں کیا کہنے بھائی جو ذکر مصطفیٰ پہ چہرہ بنا رہے ہیں دو زخم ایک گھر وہ اپنا بنا رہے ہیں جو ذکر مصطفیٰ پہ چہرہ بنا رہے ہیں آخری منجمے تک توجہ کا طالب ہوں دائش سے بھی دعا چاہتا ہوں حسنین کی خوشی میں نانا کی بھی خوشی ہے خود کو رسول اکرم ناکہ بنا رہے ہیں مصطفیٰ پہ چہرہ بنا رہے ہیں اور یہ شعر بتاو رہے ہیں خاص نامات فرمالیں خوش ہو کے جھومتے ہیں نبی کا آخری حج سلمان اور ابو زی خوش ہو کے جھومتے ہیں سلمان اور ابو زی خمم نبی علی کو مولا بنا رہے ہیں مصطفیٰ پہ چہرہ بنا رہے ہیں ایک مطلع اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی حضرات ایک مطلع چند شعر ایک مصرہ ہوا تھا ابھی میرے خیال سے بھیقپور کا مصرہ تھا مائل بھائی وہاں موجود تھے مصرہ تھا دنیا کے مسلمانوں وحدت کی ضرورت ہے دنیا کے مسلمانوں وحدت کی ضرورت ہے اتحاد مسلمین کے بینر تلے اس سے اچھا کلام میرے پاس نہیں ہے سماس فرمائے جب سے سرکار کی مدہت ہے جب سے میرے ہوتوں پہ سرکار کی مدہت ہے لگتا ہے دوسرا مطلعہ انشاءاللہ سب بولیں گے پھر شہر مدہت ہے نبیوں کی جماعت ہے ایک چاند کی آمد ہے تاروں میں مسئلت ہے بہت خوب بہت خوب جبا کرنا جبا کرنا تاروں میں مسئلت ہے اور یہ شیر بتو رہے خاص میں دعایں چاہتا ہوں تمام علماء اکرام سے اس کے لئے کوثر ہے اس کے لئے جنت ہے جس شخص کے سینے میں آخا کی محبت ہے جس شخص کے سینے میں آخا کی محبت ہے اور یہ شیر بتو رہے خاصی تھی شیر کے لئے بولا تھا دشمن کی عادت کو اس واسطے جاتے ہیں اخلاق محمد میں اسلام کی عزت ہے اور یہ شیر بتو رہے خاص ہر ایک کے لبوں پر ہے کلمے کا یہی مطلب ہر ایک کے لبوں پر ہے کلمے کا یہی مطلب سرکار سرکار مدینہ کی دنیا پہ حکومت ہے سرکار مدینہ کی اور پتھر بھی یہاں آکے کیسے نہ زباں پائے پتھر بھی یہاں آکے کیسے نہ زباں پائے یہ دست کرامت ہے یہ دست نبوت ہے یہ دست کرامت ہے اور یہ شیر بتو رہے خان تمہیں ترمائے سرکار کے زندہ بات زندہ بات ہوتھوں پہ تبلیغ ہے قرآن کی سرکار کے ہوتھوں پہ تبلیغ ہے سمر بھائی بیٹھ جائیے یہ شیر سنتے جائیے سرکار کے ہوتھوں پہ تبلیغ ہے قرآن کی قرآن کے ہوتھوں پہ آقا کی تلاوت ہے سرکار کے سرکار کے ہوتھوں پہ ہوتھوں پہ آقا کی تلاوت ہے ہم مٹی کے بشر خود کو نوری سا بتاتے ہیں اب اس سے بڑا کوئی کیا وقت قیامت ہے اوہ شب روزی محبت میں سرکار مدینہ کی اٹھنا بھی عبادت ہے چلینا بھی با 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 اٹھنا بھی نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری و اسلام نارے تکبیر